بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ کے سب خیلیت سے ہوں گے آج ہمارے پاس CS609 کا لیکچر نمبر 26 ہے اس کے اندر ہم ریڈ کریں گے کہ ہم کیسے جو دکس میموری کو ایکس ایکس کر سکتے ہیں جو فیزیکل ہوتی ہے تو فیزیکل بلوک کو ایکس ایکس کرنے کے لیے سی کا ایک فنکشن ہے بائیوز دکس اس کو یوز کرتے ہیں اس کے اندر کچھ پیرامیٹر ہیں وہ ہم پیرامیٹر کے ذریعے ایکس ایکس کرتے ہیں اور آپ پیاریٹ کرنا ہے ریڈ کرنا ہے یا ریسیٹ کرنا ہے تو ایکس کرنے ہمارے پاس پیرامیٹر برسم کے لیے درائیوییی ہے نمبربر بتاتا ہے ہیڈ نمبربر بتاتا ہے ہیڈ سیکٹر بولکبریٹر ہے ہمارے پاسکہ ہے سیکٹر بولکبریٹر ہے نمبر بتاتا ہے اور جو انس ایک ہے یہاں پہ ہمیں بتا رہا ہوتا ہے جو ہم نے ایک بلوک کو سلیکٹ کیا ہے اس سے آن ورڈ ہم نے کتنے بلوک کو ریڈ یا رائٹ کرنا ہے اور کوئی جو بھی اپریشن ہے پرفارم کرنا ہے اس کے بعد ہمارے پاس وائڈ بفر اگر ہم نے ایک تمام جو کانٹنٹ کی ہے تمام ریڈ رائٹ کی تو اس کو کہیں پہ رکھنا تو ہے کسی بفر میں رکھنا تو ہے اس بفر کو ہم نے ایک پیرامیٹر دیا ہے اس کے لئے اس کو ایکس ایکس کرنے کے لئے ہم نے یہ وائڈ بفر کوئنٹر لیا ہے جہ Crimzinho قبل، یہ کمانڈ زیرو پے سیٹ ہو جائے گی ایک دیکس دیکھنے کے لئے دیکس الجو آپریشن ہوا ہوتا ہے اور نamsہ کسم کرنے کے لئے ریڈ کرنے کے لئے تیج منز پ ٹھائی اور ویریفائی کرنے کے لئے کہ یہ دیکس ہے ہمارا ایکس ایکس ایبل ہے нашего مسощyard سے ٹو مجھے بھی کن نئی اسی کی بین کی بھی آپ کے پاس دیکس فارمٹ کے لئے یوز ہوگی تو یہ یہی پہ بتایا ہویا جو میں نے آپ کو بتایا تو نیکس ہمارے پاس جو ڈرائیو ہے نا کمانڈ اس کے اندر ہے کہ ہم اس کی ایٹ بیٹو جو ہوتی ہے ویلیو وہ ہے تو جو اس کی موٹس سگنیفکن ون بیٹو ہوگی جب آپ کسی فکس ڈرائیو کو ایکسیس کرنا چاہ رہے ہوں گے تو جو ہم یہ نمبر سپیشفائن کو کر رہے ہیں یہ والے یہ ہم فیزیکلی ڈکس کے لئے کر رہے ہیں اگر آپ نے کوئی اور ڈکس لگائی سیکنڈ فکس ڈکس لگائی تو اسے ہم ایٹی ون سپیشفائی کر دیں گے اور نیکس ہم اگر اور کوئی ڈکس آپ نے اس کے ساتھ لگائی تھرڈ فیزیکلی ڈکس تو اس کو ایٹی ٹو اور نیکس سون اسی طرح چلتا جائے گا آگے جو ہے ہمارے پاس ریمووویبل ڈکس ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ آپ اس کے مثال لے لیں فلوپی ڈکس کی فلوپی ڈکس جو ہے ہمارے پاس وہ ریمووویبل ہے اگر ہم جو ریمووویبل ڈکس کو کو سپیشفائی کریں گے زیرو کے ساتھ نیکس ریمووویبل ڈکس جو ہم کنیکٹ کریں گے اس کو ون کے ساتھ تو اسی طرح سو آن یہ چلتی رہے گی تو یہاں پہ ہم نے ایک پروگرام کیا ہوا ہے جس کے اندر ہم نے ایک فائل پوائنٹر کریٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے ایک بفر لیا ہے پانسو بارہ کا بفر آیا یہاں پہ پانسو بارہ اس لے لکھے ہیں کہ ہر جو بلوک ہوتا ہے ایک بلوک جو ہم نے read کیا ہوتا ہے ایک بلوک کی جو میریموم values ہم کہہ سکتے ہیں وہ پانسو بارہ bytes ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک بلوک کے لیے پانسو بارہ bytes reserve ہوتی ہیں اگر ہم نے دو بلوک کو read یا write کرنا ہو تو ہمیں یہ والی values کئی double کرنی ہوگی تو یہاں پہ ہم نے ایک سٹرنگ لیا ہے جو یوزر سے ہم ڈیٹا لیں گے اس کے بعد ہیٹ نمبر لیا ہے سٹرنگ میں سیکٹر نمبر لیا ہے اس کے سٹرنگ لیا ہے اور ٹریک نمبر کی ایک سٹرنگ لیا ہے یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نے یوزر سے کروایا ہے ڈیٹا اینٹر یوزر سے ہم نے پوچھا ہے کہ یہ جو اپنے فائل پاتھ ہم نے یوزر سے مانگا ہے ٹھیک ہے یہ فائل پاتھ مانگا ہے اور ایف اوپن کے ذریعے ہم نے اس فائل کو اوپن کیا ہوئے اس کے بعد ہم نے یوزر سے ہیڈ مانگا ہے اس نے ہمیں ہیڈ دے دیا ہے تو جو گیٹ ہیڈ کے پیرامیٹر میں سوری ویریابل میں سٹور ہو جائے گا اور ہیڈ نمبر ہم نے مانگا ہے تو اس کے بعد سیکٹر نمبر ہم نے مانگا ہے تو ہمیں سیکٹر نمبر پروائیڈ کر دے گا جو سیکٹر نمبر میں سٹور ہو جائے گا پھر ٹریک نمبر مانگیا تو ٹریک نمبر ہمیں پروائیڈ کرے گا تو وہ ٹریک نمبر میں سٹور ہو جائے گا اسی طرح یہ جو ہے ہمارے پاس نیکس ہمارے پاس بائیوز ڈکس کا فنکشن کال کر رہے ہیں جس کے اندر بلوک کو ریڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم کمانڈ ٹور دیں گے اور اگر یہ ایٹی ہے ہمارے پاس اڈریس تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے ہمارے پاس فرسٹ فکس ڈکس کا جو ہے سپیشیف آئی ڈریس وہ ہے تو یہ ایٹی ایٹو آئی جو ہے فنکشن اس کا مطلب ہے کہ آسکی ٹو انٹیجر یہ جو ہمارے پاس ہیٹ نمبر سیکٹر نمبر اور ٹریک نمبر ہے ہم نے اس کو آسکی ٹو انٹیجر کنورٹ کیا ٹھیک ہے اور یہ جو ون لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک بلوک کو ریڈ کر رہے ہیں اگر دو بلوک کو ریڈ کر رہے ہوتے تو ہمارے پاس یہاں پر دو لکھا ہوتا ٹو لکھا ہوتا ٹھیک ہے اور یہ بفر ہمارے پاس یوز ہو رہا ہے وہ کاؤنٹ ایبل جو ہے ہمارے پاس اس کو سٹور کیا ہوا ہے جہاں پر میموری اس میموری کو ایکس ایکس کرنے کے لیے اس کے بعد ہم نے چیک کیا ہے کہ جو ہم نے یہ فنکشن دیا ہے وہ سوس ایکس فولی کمپلیٹ ہو ہے تو مطلب زیرو کے بڑابر ہے دین یہ جو رائٹ ہوگا ٹھیک ہے بفر کے اندر نہیں تو یہ جو یہ ایرر میسج ہے وہ شو کروا دے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس لیمیٹیشن آف بائیوز ڈکس جو بائیوز ڈکس فنکشن ہے اس کو ہم انٹر تھلٹین ایچ کے ساتھ جو ہے وہ کول کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کا جو انٹرپٹ سرویس ہے نا وہ انٹر تھلٹین ہے یہ آپ نے یاد رکھ لینا ہے اور یہ زیرو ون ٹو تھری فور یہ سیم کمانڈ کی طرح ہے اگر ہم تھلٹین انٹر تھلٹین تھو دیں گے تو یہ ریڈ ہو جائے گا انٹھلٹین تھری دیں گے تو ہمارے پاس رائٹ ہو جائے گا اسی طرح یہ سو ہون ہے یہ اس کے کچھ سرویس ہے یہ آپ نے دیکھ لینے ہیں اور انٹری ہیں جس پہ یہ کرتی ہیں تو وہ اے ایکس ریجسٹر میں سرویس نمبر ہوگا ال ریجسٹر میں سیکٹر نمبرز ہوں گے توٹل اور آف سٹڈ ڈریس جس میں ہمارے بوفر میمری جس میمری میں ہمارا کاؤٹنٹ پڑے ہو گا اس اڈریس وہ اڈریس یہاں پہ ہوگا بھی ایکس ریجسٹر میں اسی طرح یہ آپ کچھ اس کا دیکھ لی جیے گا یہ انہوں نے سم لیمٹیشن آف دیس بائیوز یہ اس کے لیمٹیشن انہوں نے دی ہوئی ہے بائیوز ڈکس کی یہ دیکھیں کہ یہ جو کچھ ایسی لارج ہوتی ہیں ڈکس جس کے میں یہ فنکشن جو ہے وہ ہم ایکس ایکس نہیں کر سکتے ہوتے اور جو اس کی زیادہ تو زیادہ اس کا میکسیمم لیمٹیشن ہے وہ ٹین ٹونٹی فور ٹریک تک ہے ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ پر یہ جو ہے وہ ایکس ایکس ایبل نہیں ہے تو اس کے لیے ہمیں کوئی اور ریٹین جو ہے وہ یوز کرنی پڑتی ہے تو اس کے علاوہ یہ کچھ انہوں نے بائیوز نے جو فنکشن ہمیں ایکسٹینڈ کر دیا ہے کہ ایک تو لیمٹیشن ہمیں ٹین ٹونٹی فور دی تھی ٹریک لیکن دوسری جو لیمٹیشن ہمیں دیا انہوں نے کہا ہے فائیو ہنڈرڈ فور میگا بائٹ تک آپ جو میکسیمم ہے وہ بائیوز فنکشن کے ذریعے ایکس ایکس کر سکتے ہیں اور یہ بھی ہمارے پاس تھرٹین انٹ سرویس کے ذریعے ہم ہائی ٹریک تک جا سکتے ہیں اور یہ ایک لیمٹیشن تھی یہ جو ایکسٹینڈ سرویس ہوتی ہے یہ ایفیسنٹلی مطلب ہم ایکس ایکس کر سکتے ہیں اس کے اندر بلوک کو ٹھیک ہے ایفیسنٹلی اور یہاں پہ جو آئی ڈی ایم ہے یہاں پہ میں آپ کو آئی ڈی ایم کے بارے میں تھوڑا سا بتا دوں یہ ایک انٹر فیس ہے جو آج کل یوز کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جس ڈکس کا سائز فور فائیو ہنڈرڈ فور ایم بی سے زیادہ ہوتا ہے اس کے لیے آئی ڈی ایم جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے کیونکہ اس کی لیمیٹیشن بھی زیادہ ہے اس کے ٹھیک ہے اور بائیوز جو ہے وہ کم جوز کی جا رہی ہے کیونکہ اس کی لیمیٹیشن کم ہے اور لیمیٹ یہ آپ کو دکھائی دیں گے جو میکسیمم بائیوز کی لیمٹ ہے سیکٹر کی وہ بائیوز کی جو میکسیمم سیکٹر ہوتے ہیں وہ سکسٹی تری ہیں اور ٹوانٹی سیکس を 20 56 ہمارے پاس ہڈ ہے اے 131024 جو ہے ہمارے پاس کسی اچھا آگے ہمارے پاس آجتے ہیں ایک سٹینڈ بائیوز فنکشن اس میں جو یہ آئی ڈی دیا ہوئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کل ہم پانچ سو چار ایم بی سے ہائر جو ہے وہ ایریا کو ایکس ایکس نہیں کر پا رہے ہوتے جس کے بائیوز فنکشن میں ٹھیک ہے جو ایکسٹینڈ بائیوز فنکشن ہے اور اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو یوز ہو رہا ہے ہمارے پاس آئی ڈی ای جو ہے وہ یوز ہو رہا ہے وہ پانچ سو چار ایم بی سے ایکسیڈ جو ہوتا ہے کپیسٹری رکھتا ہے تو اس میں ہے کہ بائیوز میں میکسیمم جو سیکٹر ہوتے ہیں اس کے سکسٹی تھری ہوتے ہیں ہیڈر کے جو ہیں وہ ٹونٹی سکسٹی فائیو ہے اور کپیسٹری اس کی ہے ٹین ٹونٹی فور اور اسی طرح آئی ڈی ایام کی ٹونٹی ٹونٹ و Pent 극ر سکسٹین اور سکسٹین فائیو تھاؤزن فائیو ہنڈر تھری تھلٹی ایت تھلٹی سکس تو اس کی جو لیمٹ ہے یہ سکسٹی تھری کی ہے کیونکہ یہ کم ہے اس کی جو کم میکسیمم لیمٹ ہے وہ سکسٹین ہے اور اس کی جو ہمارے پاس کپیسٹری ہے میکسیمم کم سے کم ہے تو وہ ہمارے پاس 1024 ہے جو اس کی ہائٹس ہے بائیوز ڈکس کی کپیسٹر کے وہ ہم اس طرح فائنڈ کر سکتے ہیں یہ 36 جو ہے ہمارے پاس آرہا ہے سیکٹر نمبر اور 16 جو لکھا ہوا ہے ہمارے پاس ہیڈ ہے اور یہ ٹریک ہے ان کو ہم نے ملٹیپلائی کیا ہے پانسو بارہ کے ساتھ کیونکہ پر بلوک جو ہمارے پر بائیٹس ہیں وہ پانسو بارہ ہوتی ہے ایک بلوک میں تو اس کو ملٹیپلائی کرنے سے ہمارے پاس جو کپیسٹری آرہی ہے بائیوز ڈکس کی وہ یہ آرہی ہے تو جو آئی ڈی ایم انٹر فیس ہے وہ آپ کو بتایا گیا کہ سپیس لارج رکھتا ہوتا ہے پانسو بارہ اس کی سپیس سے لارج اس کی سپیس ہوتی ہے پانسو بارہ سے تو اس کے بعد ہے اچھا جو فیزیکلی کپیسٹری ہوتی ہے نا کسی بھی ڈکس کی وہ اس کی آئی ڈی ای انٹر فیس کے مطابق ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے جتنی اس نے ہمیں پروائیٹ کی کرنی ہوتے اس کے مطابق ہم اس کی کپیسٹری بنا رہی ہوتے ہیں تو یہ اس کا کچھ فارمول ہے ہیڈر ٹریک اور سیکٹر کو ہم نے ملٹیپلائی کیا اور پر بلوک جو اس کی بائیٹس ہیں اس کو ملٹیپلائی کر کے ہمارے پاس اس کی فول کپیسٹری آ جاتی ہے ہے اور پانچ سو چار ایم بی سے زیادہ ڈیٹا کو ایکس ایکس کرنا ہے ڈکس میں سے تو ہم ایل بی اے ٹرانسلیٹر کو یوز کریں گے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو ہر بلوک کا اڈریس ہے اس کو ایک ایل بی اے اڈریس کے ساتھ سپیشی فائی کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا ہے ایل بی اے ٹرانسلیشن میتھرڈ اس کا میتھرڈ کیا ہے جو اس میں ہوتا ہے کہ ہر یہ وہی تری پیرامیٹر یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے انہ تری پیرامیٹر کے کمبینیشن کو وہ ایک یونیک انڈیکس بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک یونیک کمبینیشن ہوتا ہے ان تری پیرامیٹر کو ایک انڈیکس میں چینج کر دیتے ہیں کسی بھی سلینڈر آپ کو بتایا کہ ہر ڈکس میں ہوتا ہے العیمkes ان لانوں میں well ہتے ہیں اس میں عملان ہے استفادت سے ہی وہ命 ح figuredUR 챙ورٹ میرے کو ہاتھ تیسی گے اس پر پر ہوم رہے ہیں اور دیوم روائے also لوگ nesse دنچ کو شکل تکھرا رہا ہے اس مطلب اس پر زیرو رہا ہوتاqualified پر اگلے آپ مطلب دنج کو اپنے جلال کر پر ایک پر پر ایک سکٹر یا vå genuinely, مطلب رکھا جابت و یا ہے آtoi، آریم vody's ہے جو پر ایک سلنڈر ہے وہ کمپلیٹ نہ ہو جائے جتنے بھی اس میں ہوں گے تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ یہاں پہ LBA translator is done by numbering the block will single index مطلب کہ ہر بلوک کا جو ہے سنگل index کے ساتھ جو ہے وہ numbering کی جائے گی تو یہ آپ دیکھ لی جائے اچھا یہاں پہ جو خاص بات یہ دیکھیں سمجھنے والی ہے کہ یہ دیکھیں LBA translation method اس میں کیا ہے سلنڈر ہمارے پاس یہ دیکھیں zero zero ہی رہے گا zero سلنڈر پہ ہمارے پاس head zero ہے اس کا جو first sector ہے ہمارے پاس اس کو ہم نے initialize کروا دیا index ہم نے اس کو دے دیا zero کا جو دوسرا سیکٹر پہ جائے گا اس کو ہم نے one index دے دیا پھر تیسرے پہ جائے گا اس کو ہم نے two index دے دیا اسی طرح so on چلتا جائے گا جب ہمارے پاس sector 63 آ جائے گا اس کو ہم نے index دینا ہے وہ 62 دینا ہے پھر جو head اس کے دوسری طرف move کر جائے گا دوسری طرف move کرے گا تو head جو ہے وہ one ہو جائے گا one پہ ہم نے sector بھی one ہو جائے گا کیونکہ آپ کے پتہ ہے zero sector کا کوئی کام ہی نہیں ہے zero sector ہوتا ہی نہیں ہے تو sector بھی one ہو جائے گا اس کا پھر ہم نے 30 sorry 63 سے ہم نے اس کے index شروع کر دینا ہے اسی طرح یہ so on چلتا جائے گا پھر head جو ہے move کرے گا دوسری surface پہ دوسری طرف move کرے گا تو یہ head جو ہے two ہو جائے گا اور اسی طرح sector one سے start کرتا جائے گا اور one twenty six اس کا جو ہے وہ index دے گا اسی طرح یہ چلتا جاتا ہے جب تک cylinder جو ہے وہ complete جو indexes نہ ہو جائیں یہ اس کا method ہوتا ہے تو آگے جو ہے ہمارے پاس ایک نوٹیشن آ رہی ہے کہ جس کے اندر ہم LBA translator کو address جو ہے وہ find کرتے ہیں اس میں گیا یہ آپ دیکھ لینا آپ نوٹیشن یہ اکثر جو ہے mcqs میں آ جاتی ہے اس کے اندر جو ہمارے پاس c ہے وہ selected سلنڈر نمبر ہیں جتنے ہم نے maximum سلنڈر نمبر select کی ہیں وہ آئیں گے تو جو ہمارے پاس hat h یہاں پہ آئے گا maximum number of head جتنے ہمارے پاس number of head اینا total اس کے اندر وہ یہاں پہ آئیں گے تو h جو ہے ہم نے جو head select کی ہیں یہ وہ number آئیں گے جو ہم نے select کی ہیں جتنے head جو select کی ہیں وہ آئے گا اور جو یہ سلنڈر نمبر اس میں موجود ہیں اور جو s آئیے selected سلنڈر نمبر آئیں گے اور ان کو کر کے منس بن کے تو ہمارے پاس lba address جو ہے وہ find ہو جائے گا تو اس کے بعد ہمارے پاس جو next آ رہا ہے کافی لمبا ہوتا جا رہا ہے lecture تو اچھا یہ translator ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے lba to ch chs translation اس میں کیا ہوتا ہے ہم کرمورس کرتے ہیں address into the ch 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 s cylinder head to sector head sector یہ آپ نمبر رکھنا یہ جو cylinder ہے lba divide کرے گا تو head per cylinder اور sector per cylinder کے ساتھ ہمارے پاس cylinder آجائے گا یہ temp ہے ہمارے پاس temporary value جو ہمارے پاس temporary value ہے جو آ رہے ہے وہ find کرنے کے لئے ہم اس کا modulus نکال لیں گے سیلنڈر کا اور track سیکٹر پر track اور head فائنڈ کیا ہے پھر ہم نے اس سیکٹر فائنڈ کرنے کے لئے یہ ہمارے پاس ch translation ہوتی ہے اگر ہمیں پتہ ہے lba کا cylinder head number پتہ ہے سیکٹر number پتہ ہے تو ہم اس کو translate کر سکتے ہیں نیکس ہمارے پاس ڈکس address packet تو یہ چاری ہوتی ہے کہ ہم نے lba میں address ہونا ہے تو ان کے لئے ہم یہاں پہ data structure جو ہے وہ use کر رہے ہوتے ہیں تو اس data structure کو use کر کے ہم ڈکس کو address کرتے ہیں ٹھیک ہے جو یہ بھی int 13 service کے ذریعے extend کی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی ہم parameter جو pass کر کے تو address کرتے ہیں اس میں یہ کیا ہے کہ offset ڈکس address جو packet ہے وہ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے ٹھیک ہے lecture یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ کل ہم 27 lecture کو cover کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ